اسلام علیکم کیا لے پلو کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاکی ویلکم ٹو دو شو بریانی میرے خال میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان میں سب سے زیادہ چلنے والا ایٹم اور میرے گھر میں اگر آپ بریانی کھائیں گے تو آپ کو شاید ایک دو دن پرانی بریانی بھی ملے گی اور سب شوق سے کھا رہوں گے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اتنا تیسٹ تجربے کر لیے اس پر کہ اب ہمارے ہاں گھر کی بریانی جو ہے آپ بہت کم چانسز ہیں کہ آپ یہ بتا سکیں کہ کب کی بنیوی ہے کیونکہ تو بنانے کا طریقہ دوسرا اس کو سٹور کرنے کا طریقہ فریج میں جو ہے وہ بڑا ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ہے اور وہ بڑا کامیاب رہا ہے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں یعنی کی ایسی ایسی ڈبے میں بند کریں جہاں سے ہوا اندر جانا ممکن نہ ہو اوپر آپ دیکھیں انشاءاللہ اٹھالیس گھنٹے آرام سے بہترین قسم کی بریانی آپ کھا سکتے ہیں آج کی بومبی بریانی سب سے مشہور کچھ دنوں پہلے ہم نے اس کا مسالہ بنایا تھا بومبی بریانی کے اسی مسالے سے ہم آج بریانی بنا رہے ہیں اور بریانی کے ساتھ راہتہ راہتہ مکس ویسٹیبل کا ہے عام راہتہ نہیں ہے اور ساتھ میں تھوڑا بہت سیلیڈ بھی دیتے ہیں پوری میل بنائیں گے تو اس کا آپ کو مزا آئے گا سٹارٹنگ کریں گے سب سے پہلے اور یہ پینٹالیس منٹ کے اندر سٹارٹنگ سے لے کے اند تک پوری بریانی کھانے کے قابل تیار ہو جائے 45 منٹس یہ آپ کو دکھاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ کوکنگ آئل بلکل سکریچ سے سٹارٹ کر رہے ہیں چاول بوائل ہیں کٹنگ ساری ہو تو آپ پینٹالیس منٹ کے اندر بلکل ہی تیار کر کے بریانی کھا سکتے ہیں طریقہ کار دیکھ لیں بہت سمپل سب سے پہلے ہم نے اوائل شامل کیا اس کے بعد پیاز اس میں شامل کر رہے ہیں گریوی جوز کی بنیگی بیسیگلی پیاز دہی اور ٹیماتر سے سب سے پہلے پیاز اس کو فرائے کریں گے اچھا یہ جو ہم جس طرقے سے بریانی بنا رہے ہیں اس کو عام طور پر لوگ ایک کلو چاول ایک کلو گوشت کے ساتھ بناتے ہیں جو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک کلو چاول اور ڈیڑھ کلو گوشت کیونکہ ایک کلو چاول پکنے کے بعد اور ایک کلو گوشت پکنے کے بعد ادھا کلو ہو جاتا ہے تین کلو میں ادھا کلو کی ریشو نہیں رہتی ویسے تو میں تو عام طور پر گھر میں ایک کلو چاول و دو کلو گوشت استعمال کرتا ہوں کہ چاول نہ بچیں عام طور پر ہوتے ہی کہ گھر میں اپنے بریانی بنایا چاول بچ گئے گوشت غائب تو اس کا جو صحیح تناسب میں سمجھتا ہوں ریزنیبل تناسب جو ہے وہ ایک کلو چاول اور ڈیڑھ کلو گوشت ڈیڑھ کلو چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں پیاس سب سے پہلے کر رہے ہیں اور اس میں جو گریوی بن رہی ہے میں نے آپ کو بتا ہے بومبی بریانیوں میں ہم طور پر دائی ٹیماتر اور پیاس کی گریوی ہے پیاس زیادہ نہیں ہے دو عدد بڑے سائس کے ہیں دائی آدھا کلو ہے اور ٹیماتر تین عدد سب سے پہلے پیاس کو فرائے کریں گے اور سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک رمضان بھی بنا رہی ہے میں نے آپ کو بتا ہے بریانی تیار ہوا جائے گے بلکل سٹارٹنگ سے اینڈ تک ہاں البتہ ایک مسئلہ ہے آج کلو گیس کے پریشر کا اس میں کچھ نہیں کر سکتے اگر پریشر سیئے نورمل پریشر ہے تو پینتالیس منٹ ہمارے پاس بھی ہمارے والے پریشر تھوڑا زیادہ ہے کمپریٹیوی لیکن آپ کے گھر میں اگر بنا رہے ہیں تو گھنٹا لگ جائے گا ماکس اس سے زیادہ نہیں لگے گا سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک بلکل سب سے پہلے پیاس سب سے پہلے کریں اور اس کو تھوڑا سکیں گے تک ہوں کی تک ہوں میں پیاس اسے کلر ریزنیبل ہو جائے گا بہت براون نہیں ہوگا پھر میں چکن یا بھی شامل کرنا ہے تو چکن کی بنائی کے ساتھ یہ پیاس جھلی نہ جائے اس میں جیسے ہم نے اکیو جائے پیاس پہلے ہی اسے کلر جائے پیاس پہلے پیاس کر رہے ہیں ہلکا سکا کلر جیسی ہانا شروع ہو جائے گا یا پیاز اور لیسن اور ادرک کی خوشبو ایسی پکیوی سے آپ کو آنی شروع ہوجائے کیونکہ سب جو لوگ بھی کوکنگ کرتے ہیں کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سے خوشبو کی بات کر رہا ہوں ہلکا سچی مزیدار خوشبو آنی شروع ہو گئی پیاسا کلر ہلکا سچینج ہونا شروع ہو گیا اب اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ ڈیڑھ کلو چکن بوٹی آپ چاہیں بیو کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا کیا فرائے ساتھ میں ہم نے اس میں جو مسالہ حزن بنایا تھے یہ سارا مسالہ اس میں شامل کر رہے اور اپنے حساب سے دیکھ لی جائے گا زیادہ نوزہ میں تھوڑا سا روک رہا ہوں اور اس کو پہلے تھوڑا سا اسی میں فرائے کریں گا مسالے کے ساتھ مسالے کے ساتھ بنائی کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مسالے کی جو خوشبو زائقہ ہے وہ گوش کے اندر اچھی طریقے سے رچ بس جائے بس ملے گا پیاز پیاز کو بہت زیادہ بھلنے کی کم فرائے کریں گا پیاز جل جائے گا ملے گا گا گزائیت بھی آپ کو نہیں ملے گی اور کھانے میں بھی ہلکی سی کلوات آ جائے گی تو میک شور پیاز کو بہت زیادہ فرائے نہ کریں اس کو ملے گا پیاز کو بہت زیادہ فرائے کر لیا مسالہ سارا ہی ڈال دیتے ہیں اس کو فرائے کیا تھوڑا سا اور ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کو آئل سرے بریا نیم ایک اور سب سے جو کامن چیز میں نے دیکھی ہے وہ تیل کے استعمال اتنا زیادہ نہ کریں اب یہ دیکھیں بلکل تیل پی گیا ہے بہت سائر لوگوں کو لگے گئے اس میں تیل کم تھا تیل مناسب ہے یہ تیل زیادہ پی جانے کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے ادر ویس ایسا نہیں ہے اب اس میں شامل کر دیں گا کہ ماترہ سلائس کی ہوئے تین ازاد سات میں اس میں شامل کر دیں گے دائی آدھا کیلو اور سات میں اسی سٹیج پہ شامل کر دیں گے بعد یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کچھ آلو آج کل آرہے ہیں تھوڑا سا تائم لے رہے ہیں تو میں اس جیسے اس کے ساتھ ہی تائم ٹھیکن پکے گا آلو گی گل جائے گے کچھ علاقوں میں آلو ایسے آرہے ہوں جو آپ کو زہری باتیں استعمال کرتے ہوں گے پتا ہوگا کہ وہ آلو اگر جلدی پک رہے ہیں تو پھر ابھی نہ شامل کی جائے گا پھر چکن کو تھوڑا سا پکنے کے بعد ریسپی کارڈ میں میں اگر اب دیکھیں گے تو اس میں ہی لکھا گا کہ پہلے چکن دس پندر میں پکایا پھر بعد میں آلو شامل کر رہے لیکن کال ہی میں نے دیکھے آلو جو آ آج کل آ رہے ہیں کراچی میں کم سے کم ان کا کوکنگ ٹائم تھوڑا زیادہ ہے تو ہم نے اسی سٹیج پہ اس میں شامل کر دیا اس کو مکس کیا اور اس کو میں ڈھک دیتا ہوں اور آنچ کم نہیں کر رہا تیز آنچ بھی پکائیں گے ڈھکے پکائیں گے اور میکسیمم اس کو تقریباً پندرہ منٹم پکائیں گے پھر چاول بوائلڈ ہے آ جائیں گے اس کی اوپر ایک چھوٹی چی بریک بھی آگئی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتی ہی سٹارٹ کریں گے بمبائی بریانی اجزا چکن بوٹی ڈیڑھ کلو سیلہ چاوہ لوبھلے ایک کلو بریانی مسالہ پانچ کھانے کی چمچے تیل ایک کپ زردے کا رنگ ایک کھانے کا چمچہ ٹرماتر سلائس تین ادد دہی آدھا کلو پیا سلائس دو ادد پڑی لیسن چاوپ دو کھانے کی چمچے ادرک چاوپ دو کھانے کی چمچے آلو آدھا کلو جی واپس آگئے واپس آگئے اور ہم آج بنانے جارے ہیں بمبائی بریانی پاکستان میں سب سے زیادہ جو بننے والی پسند کی جانے والی بریانی وہ یہ ہے اور بہت سے سندھی بریانی ہے نورمل بریانی بھی ہے سب سے زیادہ اچھا ٹیسٹی سیک ہے لازٹ ٹرم نے اس کا بریانی مسالہ بنایا تھا پانچ کھانے کے چمچ اسوے سے دکھاوئے کچھ مسالے کو اگر آپ شامل کر رہے ہیں تو اپنی حساب سے دیکھ لی جائے گا نمک اس میں بہت کم ہے اس کی وجہ یہ تھی نمک کمر کنیکی کے بزار کے جو مسالے ہیں اس میں عام طور پر میرے گر میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ یہ کہ مسالوں کا ذائقہ جب تک آتے آتے ہیں نمک ہمارے کچھ لوگ نہ ہم میرے گر میں ہم نمک بہت کم استعمال کرتے ہیں سوائے میرے میں تھوڑا ذرا نورمل استعمال کرتا ہوں میرے گر والے بہت کم استعمال کرتے ہیں شروع سے ہم روٹی میں نمک نہیں ڈالتے اسی وجہ سے کہ نمک کم استعمال ہو تو ہم نے اس کی حساب سے پر مسالہ بنایا تو اس میں نمک کم ہے اپنی حساب سے ا سائقہ جو ہے وہ بریانی کا آپ کو آئے گا دوسری چیز جو سب سے بڑی بحث ہے بریانی میں چاول کون سے استعمال کرنے باسمتی چاول آپ استعمال کر سکتے ہیں اس صورت کے ابھی آپ نے کھائی اور ابھی فارغ کر دیا اور اس کو تھوڑا ذرا منیج کرنا بریانی میں تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل زیادہ نہیں لیکن جو بات سیلا کی ہے بریانی کے ساتھ پورے کراچی میں اگر آپ نے کراچی میں بریانی کھائی اگر آپ نے بازار میں بریانی کھائی نینی آنوے اشاریاں نو نو فیصد کیا بس میں ایک پوائنٹ نائن پوائن پرسنٹ چھوڑ رہا ہوں سب سیلا ہے ہب کا سب سیلا ہے میں چاولوں کے جو رائس بنانوے والی کمپنی سے اس کا تقریبہ نو سال سے کام کر رہا ہوں اور ہماری یہی بحث رہتی کہ پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ جیر یہاں پر بریانی جو ہے ہم کوئی سیلا پسند نہیں کرتا اور وہاں پر جو بریانی بنتی ہے وہ یا جو بھی چاول ہے وہ بیاسمتی استعمال ہوتا ہے that's all up to you اگر آپ کراچی بریانی آپ کو پسند آئیے آپ نے کھائی ہے تو سیلا سے بنتی ہے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں آپ کئی سے جا کے دیکھ لیں کھا لیں اگر آپ کو چاولوں کا کی پہچان ہے کہ سیلا اور باسمتی کا ڈیفرنس آپ دو میں بتا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ چاولوں میں بریانی عام طور پر کیا ہوتا ہے بریانی جب بھی بناتے ہیں چاول گپ ہوتے ہیں چاول سی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے سیلا میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سیلا میں اس کو بولتا ہوں بیستی پروف چاول بیستی پروف اس جیسے ہے کہ یہ آپ ہنڈل کرنا مشکل ہوتا ہے ہر ایک شخص نہیں کر سکتا ہے اسی وجہ سے میں سیجز کرتا ہوں سیلا چاول اس میں استعمال کرے خراب نہیں ہوگا بریانی بچ گئی دو دن بچی ہوگی دو دن بعد بھی آپ دیکھیں گے چاول اس کے بالکل کڑک ہوں گے البتہ اگر آپ باسمتی استعمال کر رہے ہیں باسمتی چاول آج رات کو کھایا تو کھایا اگلے دن تو پھر چاول وہ بچتا نہیں ہے بالکل ٹوٹ جاتا ہے یہ سب سے بیس طریقہ اس کا ہے کہ اس میں سیلا استعمال کریں اور طریقہ کار آپ نے دیک دیکھلا سیمپل آئل آئل میں ہم نے پہلے پیاس فرائے کیے دو عدد اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا دو دو کھانے کا چمچ ادھرک لیسن پھر ہم نے ڈیڑھ کلو چکن شامل کیا اس کی ریشو بہت سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی تناسوب کیا ہونا چاہیے چاولوں کے ساتھ میرا تناسوب میرے حساب سے چاولوں میں تناسوب جو ہے وہ ایک کلو چاولو ڈیڑھ کلو گوشت بس اور اس میں نے ڈیڑھ کلو گوشت شامل کیا پانچ سے چھے کھانے کا چمچ ہم نے جو برینی مسالہ تھا پیکٹ کا مسالہ استعمال کر رہے تو پورا ایک پیکٹ استعمال ایک سوہ ڈیڑھ پیکٹ استعمال ہوگا اور اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً آدھ کلو آلو بھی اس کے ٹائم میں ہی شامل کر دی ہے کیونکہ جو کراچی میں آلو آج کل آرہا ہے وہ سخت ہے اور میں اسی وجہ سے ریسیپی کارڈ میں دیکھیں گے تو پندرہ میٹ پہلے دس منٹ پہلے چکن پکایا پھر پانچ منٹ بعد آلو شامل کیے یہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی ش سوٹا سائز اور بڑا سائز نہیں اچھا اس کو جب بھی آپ دم پہ رکھیں گے دم پہ رکھنے کا طریقہ کاریے کہ گوشت اور آلو ان سب کو سائیڈوں پہ لے جائیں یہ بہت ضروری اسو جیسے کیونکہ جب ہم دم پہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ جو چکن ہوتا ہے یا گوشت ہوتا ہے وہ گوشت جو ہے یہاں پہ جلنا شروع ہو جاتا ہے سینٹر میں اسی وجہ سے ہم یہ سارا جو اس کی گریوی ہے اور گوشت اس کو سائیڈوں پہ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ آپشنل ہے اگر آپ اپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں ہری مرچے اور نوٹا مسٹ ریسیپی کارڈ میں بھی نہیں ہے اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو کر لیں لیمو کے سلائس یہ آگیا اچھا زردے کا رنگ بہت سارے لوگ پہلے میں بھی چاولوں کی اوپر ڈالتے تھے زردے کا رنگ اس پہ اگر آپ گریوی کی اوپر ڈالیں گے آپ دیکھیں چاول کتنے خوبصور ہیں جو پراپر کیٹرنگ والے یا شادی بیا کے جو بزار میں ملنے والی بریانی ہیں بلکل اس جیسے رنگ کی ہوں گے سو یہ یہ سارا کا سارا زردے کا رنگ ہم بجائے چاولوں کے ڈالنے کے اس گریوی کی اوپر ڈال دیں گے بس اس کے بعد چاول تیار ایک کلو بوائل اور زہری بات ہے چاول جب بھی آپ شامل کریں گے تو اس کو آپ نمک ملے پانی میں آپ نے سمپلی اس کے اوپر چاول ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو پھیلا دیتے ہیں that's it اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے سٹارٹ کی بریانی ٹوٹرل بیس منٹ ہوئے ہیں اور یہ دم پہ چل گی تو پندرہ منٹ اس کو میں پہلیس منٹ بول رہا تھا لیکن یہ پہنٹیس منٹ کے اندر بھی نہیں تیار ہو جائے گے سمپلی چاول پہلے سے بول دو اور کافی پہلے بھی بول کر کے لکھ لیں کو مسئلہ نہیں چاولوں کو بھی لیول کرتے ہیں پھیلا دیں اور اس کے بعد یہ سب سے زیادہ ایک اور ضروری چیز ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ڈکن رکھے اور آپ نے آنچ تیز نہیں کرنی آہستہ نہیں کرنی یہ دیکھیں فل آنچ پہ رکھا ہوا ہے اس وقت تک جب تک اس میں سٹیم نہ بنے جب تک اس میں سے سٹیم نہیں نکلے گی یہ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بریانی بنانے کے دوران کے آپ نے سٹیم نکلی نہیں آپ نے جیسے ہی ڈکن رکھا آپ نے چولا اس تکھٹے ہیں دوسرا توا لکھنی کی ضرورت نہیں ہے سچ آپ نے دیکھا ہم نے گریوی اور یہ گوش وغیرہ سائیڈوں پہ لے گئے سارا سینٹر میں گریوی رہ گئی تھی آلو اور گوش سائیڈوں پہ آ گیا تھا تو آپ کی گریوی جلے گی نہیں گوش نہیں جلے گا اور دوسرا پانی رکھا تھا دیکھا تھا اس میں اپنے یہ میں پوائنٹ بھی بتانا بھول گیا تھا بریانی میں پانی رکھنا ہے بریانی کو اتنا خوشک نہیں کرنا کہ تری اوپر آ جائے تو یہ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو چاولوں کو جو بھاپ چاہیے جس کی وجہ سے ہم سٹیم پر اس کو پکا رہے ہیں وہ چاول پک نہیں پائیں گے یہ ساری چیزیں بریانی بنانے کی لیے اس میں سے ضروری ہے کہ بریانی اگر آپ کھاتے ہیں بناتے ہیں تو ہمومن یہ سب سے بڑی کومن پرابلم جوتی ہے اور اسی میں سے میں آپ سے ڈسکس کروں ہوں ہمارا کام اس شو میں آپ کو بریانی کا میثھرڈ بتانا نہیں ہے کہ بریانی کیسے بنتی ہے کہ بریانی کھائی ہے بریاں بریانی کھائی ہے سندھی بریانی کھائی ہے اور نورم بریانی کھائی ہے ہمارا مقصد آپ کو بریانی میں جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں ہمارا ساتھ کالر ہیں فرا دور سے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام میکم واسلام کیسی ہے فرا کیسی طبیتہ اللہ کا شکر اللہ کا شکر ٹیک ہے صحت آپ کی ذاتی اللہ کا شکر آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں طبیت کیسی جی اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کا پر میں نے شکریہ دا کرنا تھا کس بات کا جو سیپ کا شربت مجھے کلیار لائے گیا تھا میں نے کہا ہاں وہ زیادہ زیادہ ہے نا این ایڈی ڈرینک اس کی بنسبت ہے اورنج اور ڈراؤڈی ہاں ہاں وہ اچھا بات ہے میں نے کل چکھا بھی تھا بڑا اچھا اس کے ٹیسٹ آیا تھا میں نے پہلی دا وہ بنایا مجھا ایڈیا نہیں تھا ہاں ہاں میں نے کہا ہاں میں نے کہا دیکھوں بہت شکریہ بہت شکریہ باکی شو بھی بہت اچھا بہت شکریہ بڑی مہربانی تینکیو سو مچ اچھا جی یہ دیکھیں میں ابھی جو ایسی باچی تھو رہی تھی یہاں پہ سٹیم نکلنا شروع ہو گئی تھی آنچ فل تیز رکھی ہوئی تھی نیچے ڈککن رکھنی توا رکھنی کی ضرورت نہیں ہے تیسرا لوگ کچھ لوگ اس میں کپڑا لگاتے ہیں وہ بھی ضرورت نہیں وہ بھی کیوں ضرورت نہیں اس کی بھی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بمبائی بریانی اجزہ چکن بوٹی ڈیڑھ کلو سیلا چاوال اُبھلے ایک کلو بریانی مسالہ پانچ کھانے کی چمچے تیل ایک کپ زردے کا رنگ ایک کھانے کا چمچہ ٹماتر سلائس تین ادد دہی آدھ کلو پیا سلائس دو ادد پڑی لیسن چاوکتو کھانے کی چمچے ادرک چاوپتو کھانے کی چمچے آلو آدھا کے لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بمبائی بریانی اور ایکزیکٹلی ہم نے اس کو پانچ بچ کے تین چار منٹ پہ سٹارٹ کیا اور پانچ بچ کے بیس منٹ پہ دم پہ چلا گیا تو یعنی ہمیں تقریباً لگا اپروکسیمیٹلی پندرہ منٹ سترہ منٹ لگے میں ٹوٹل گریوی بنانے میں اور دم پہ رکھنے میں چاول بوائلتا ہے پہلے سے کٹنگ پہلے سے پھر اتنی دیر لگتی اس کو اور بہت زیادہ دیر پکانا نہیں ہے بہت سارے لوگ بریانی ہمارے گھر میں چونکہ بہت ریگولر بنتی ہے تو اس طرح اتنی دفعہ بنائی ہے کہ اس کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہو گئی ہے چکن پک چکا ہوگا اور یہ ذہن میں رکھے پندرہ منٹ یا بیس منٹ اس کو دم پہ جو رکھ رہے ہیں یہ بھی کککنگ ہے یہ آلو اگر آپ کو سخت لگ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا آلو سختی ہونی چاہیے ہیں یہ دم پہ پک رہا ہے دم کا ٹیمپریچر عام چولے سے زیادہ ہے اور چکن بھی اس میں پک رہا ہے یہ جو ابھی دم پہ رکھا ہوئے چاول بھی پک رہا ہے چکن بھی پک رہا ہے اور آلو بھی پک رہا ہے یہ ذہن میں رکھے گا کچھ پوائنٹس میں آپ کو دوبارہ پھر کلئر کر دو بریانی ہم جب بھی اللہ اور اسلام آباد ان جو کو ٹیویل کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل بتائیے جہاں سے ہم سیلہ کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ سیلہ چاول کون ڈالتا ہے بریانی میں ہم نے ٹیسٹ ٹائے کر لیا ہے آپ سیلہ باسمتری ڈالنا چاہ رہے ہیں ڈالیں لیکن کچھ چیزیں ضرورت ذہن میں رکھے گا پہلے اب تو اس کو مرگن بہت نہ بنا ہے آپ نے دیکھا ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل لیا جب ہم اس کو گریوی بنا رہتے ہیں تو بلکل ٹرائے ہو چکا تھا اور بہت سارے لوگ کہا کہ ٹرائے نہ ہو جائے چاول گپ نہ ہو جائے چاول چپک نہ جائے کچھ نہیں ہوتا پہلے ہم نے آئل میں پیاس فرائی کیا پھر ہم نے دو دو کھانے کے چمچ ادھرک لیسن فرائی کیا ڈیڑھ کلو چکن ڈالا ہے ایک کلو چاول میں یہ تناسو بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ چاول کے حساب سے اب جب بنے گا نا تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو مناسب یعنی چاول آپ کے بچیں گے نہیں درواز گھر میں جو بریانی بنتی ہے بوٹی غائب چاول ریمیننگ ہوتے ہیں وہ کر لیں تو اس کو ڈیڑھ کلو گوٹس ایک کلو چاول اس کے ساتھ ہی ہم نے آدھا کلو آلو شامل کر دی ہے آلو آپ کی اپنی چوئس ہے بریانی میں کچھ لوگ نہیں پسند کرتے کچھ پسند کرتے ہیں کراچی کے جو بریانی ہیں کراچی کے جو لوگ ہیں کراچی جو بریانی کھاتے ہیں وہ تو آلو اس میں کھاتی کھاتے ہیں آپ کی مرضی یہ نہیں ڈالنے نو ایشو اور پھر ہم نے اس میں آدھا کلو دائی تین ادر ٹیماتر اور بس اور ساتھ میں ہم نے بریانی مسالہ جو بنایا تھا پانچ سے چھے کھانے کے چمچ نمک اس میں کم تھا نمک ایڈجسٹ کر لیجے اس کے بعد ہم نے اس کی تھوڑی سی ہلکی سی بنائی کی دو تیر منٹ دائی ٹیماتر دال کے اس کو ڈک دیا دس منٹ پکا ہے ٹوٹل دس منٹ بعد ہم نے ڈکر نٹ آیا گریوی میں پانی تھا یعنی بلکل خوشک نہیں تھی تری اوپر نہیں آئی تھی یہ بھی ذہن میں رکھے گا کیونکہ پانی چاہیے چاولوں کو اگر آپ اس کو دم پر رکھ رہے ہیں تو چاولوں کو دم کے لیے سٹیم چاہیے سٹیم جو ہے وہ گریوی سے نکلے کہ اگر گریوی آپ نے ڈرائے گلی تو چاول سہی نہیں پک پائیں گے یہ بھی ایک مسئلہ چوتھی چیز گریوی جتنی بھی تھی جو بھی گوش وغیرہ تھی بوٹیاں تھی اور جو آلو تھے ہم نے بالکل سیڈو پہ کر لیا سینٹر میں نے کھلا چھوڑ دیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر زردے کا رنگ بجائے چاولوں کے اوپر ڈالنے کے گریوی کے اوپر ڈالا ہے اب آپ دیکھے کہ جب بریانی تیار ہو کے آئے گی آپ کو کتنی پروپر وہ کیٹرنگ والی دے گی بریانی کی لوگ آئے گی ہری مرچیں اور لیمو سلائس ریشی بھی مینی تھی عبداللہ بھائی نے کہا ڈال دو ہمارے اسیسٹن صاحب نے کہا ڈال دیو ریشی بھی کارڈ مینی تھی وہ ہم نے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ سٹیم کیسے نکلے گی سٹیم کے لیے تو نمی نہیں ہے اور گریوی جل جائے گی نیچے سے اسی وجہ سے ہم گریوی پانی رکھتے تاکہ اس کو تیز آج پہ آپ دو تین چار منٹ بھی اگر رکھتے ہیں جیسی سٹیم ہلکی سے بھی نکلی آج بلکل دیمی کر دیں پھر رکھ دیں نیچے توا رکھنے کے کوئی ضرورت نہیں اس کی وجہ ہے کہ نیچے گریوی جلے گی نہیں ہم نے ساری بوٹیاں سائٹ پہ کر دیتی چوتھی چیز کچھ لوگ اس میں کپڑا لگاتے ہیں کپڑا اس صورت میں لگائیے جب آپ کو یہ ڈر ہو کے چاول نرم ہو گئے پھر ضرورت ہے اس کی وجہ ہے کہ کپڑا گر آپ لگائیں گے میں کپڑا بھی نہیں لگا رہا اس کی جو بھی سٹیم اس میں سے اٹھ رہی ہے وہ کتروں کی صورت بن کے واپس چاولوں پہ گر رہی ہے اور چاول پک رہے ہیں یہ سٹیم ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی میں چاول زیادہ گل گئے یا گریوی میں آپ نے پانی زیادہ رکھ دیا ہے تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ کپڑا لگا دیں تاکہ جو سٹیم اوپر جا رہی ہے وہ چاولوں کی اوپر نہ گرے اور مزید سٹیم نہ بنے اور چاول آپ کے خراب نہ ہو یہ چھوڑی چھوڑی ٹیپ ہے ذہن میں رکھ لی جائے کہ بہترین برینینی بن جائے گی ہم نے اس کو بینے آپ کو بتایا پانچ منٹ پہلے پانچ تقریباً دو تین منٹ بعد سٹارٹ کیا تھا اور یہ ابھی میرے خال میں پانچ منٹ اور چھوڑیں گے برینینی ماری تیار ہے ویدن تھرڈی فائب منٹس میکسیمم فورٹی منٹس اب جاتے ہیں ہمارے رائتے کی طرف برینینی بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ رائتہ اور سلات مست ہے مطلب خاص طور پر رائتہ مست ہے رائتے بہت ساتھ ٹائپ کے آپ نے کھائوں گے یہ جو رائتے ہیں میرے گھر کا ٹیسٹر ٹائیڈ ہے مارے گھر میں رائتہ برینینی کے ساتھ یہی بنتا ہے اور یہ بڑا سمپل رائتہ ہے اور سیتھ کے حالے سے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ٹیسٹ کے پوائلے سے بہت مجھے گا چیزیں میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں کھیرا چاپ کیا ہوا مکس ویشٹیبل رائتہ مطر بوائلڈ آلو کیوب میں کٹے ہوئے بوائلڈ ٹیماٹر چھوٹی کیوب میں کٹا ہوا پیاز کیوب میں کٹا ہوا لیسن دو کھانے کے چمچ چاپ کیا ہوا اس کا بہت اچھا ذائقہ بھی آتا ہے اور لیسن آپ کو فائدہ بھی بہت دے گا ساتھ میں دھنیا چاپ کیا ہوا ہری مرچ سلائس کیوی سفید زیرے کا ذائقہ بہت اچھا ہاتا ہے دو کھانے کے چمچ یہ شامل کر رہا ہوں ساتھ میں ایک چائے چمچ نمک لیمو کا رش شامل کر رہا ہوں اس سورت میں شامل کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس دے بہت کھٹا ہے پھر شامل نہ کیجئے گا کراچی میں ہمارا پر جہاں پہ جو دے ملتا ہے یہ موسلی اتنا کھٹا نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے میں اس میں لیمن جوس سامل کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس دے بہت کھٹا ہے پھر شامل نہ کیجئے آدھے کلو دے بس اس کو اچھی طریقے سے دے کو ہم نے پہلے پھینٹ لیا تھا پھر مکس کیجئے گا بغیر پھٹا وہ مکس نہ کیجئے گا یہ سارا شامل کرنے کے بعد ہم نے سمپلی اس کو مکس کرنا ہے آج کا ہمارا پورا مینو تیار ہو گیا رائتہ بھی ساتھ میں بریانی میں پانچ من بعد اس کا ڈکن ہٹائیں گے ڈکن ہٹائیں گے آپ کو بہت زوری انفرمیشن بھی دیں گے کہ جب بریانی آپ بنائے تو ڈکن ہٹانا کیوں زوری ہے وہ ڈیٹیل بھی دیں گے اور یہ بہت مزے کا دکھنے میں بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ غزائیت سے بھرپور اور بریانی کے ساتھ اس کی بڑی اچھی کومبینیشن ملے گی چلنج یہ اس کو مکس کر لیا اچھا جی رمضان کا مہینہ ہو یا پورا سال میں جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ڈی فرائی ہو رہی ہے یہ میرے گھر میں زمانوں سے ہم لوگ کر رہے ہیں بریانی میرے پاس تیار ہو گئی ہے میں اس کا ڈکن اٹا رہا ہوں اور ڈکن کیوں اٹا رہا ہوں چاول جیسی بھرینی کے بنتے ہیں تو اس کو آپ نے تھوڑا سا طرح مکسنگ کے بغیر تھوڑے دیر کے لئے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس میں سے سٹیم نکلے چاول ادر وائز ٹوڑ جاتے ہیں میں نے اس کا ڈکن اٹا جی ہے بریانی مارے ریڈی ہے بریک پر جائیں گے پر ایک بہت مزے کا جامیشیری شربت آپ کے ساتھ بنایں گے اور اس بریانی کو بھی مکس نہیں کر رہا اور تھنڈی نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ ڈکن اٹا جی ہے بریانی تھنڈی ہو جائے گی نہیں چاول کڑک ہو جائیں گے بہترین میں اس کو چھوڑ رہا ہوں بھی بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہیں بریانی سرف کرتے ہیں ساتھ میں جامیشیریری شربت کہ نہیں جا گے بینار پیک بریانی جب بھی بنایں یہ ذہن میں رکھے گا تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں ساتھ آٹھ دس منٹ جتنا بھی تھنڈا موسم ہے بریانی کے اندر اندر اتنا ٹیمپریچر ہے بھی کہ جتنا بھی اس کو میں دس منٹ کیا پندرہ منٹ پر چھوڑ دوں گا یہ گیرنٹیڈ ہے ٹرائے کر لی جائے گا اور اتنی دیر چھوڑنے کی ضرورتی پانچ سات منٹ بھی ابھی آپ نے دیکھے تھے کہ میں پانچ منٹ سات منٹ پانچ منٹ ہو چکے ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیئے اس سے کیا ہوگا چاول بڑے کھلے سے بنتے ہیں اگر آدھر ویس جیسی اب ڈکر نٹ آئیں گے چاول تھوڑے سے نازک ہوتے ہیں سیلا میں اتنا مسئلہ نہیں تو باسمدی میں کافی ہوتا ہے لہٰذا اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے ہلکی سے دیکھیں چاول کھلے ہونا ڈکھنا شروع ہو گئے یہ بعد میں بہترین بنیں گے اور ریکیا بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آتے ہیں بریانی کو اسے مکس کرنا ہے سرف کرنا ہے اور یہ آگیا ہمارا مکس سبزی کا رائیتا ترکیب تمام اجزہ کو ایک بول میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے سرف کر دیں بمبئی بریانی اجزہ چکن بوٹی ڈڑھ کلو سیلہ چاوہ لبلے ایک کلو بریانی مسالہ پانچ کھانے کی چمچے تیل ایک کپ زردے کا رنگ ایک کھانے کا چمچہ ٹیمارٹر سلائس تین ادد دہی آدھ کلو پیاس سلائس دو ادد پڑی لہسن چاپ دو کھانے کی چمچے ادرک چاپ دو کھانے کی چمچے آلو آدھ کلو ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے پیاس لال کر لیں اب لہسن اور ادرک ڈال کر ایک منٹ بھونیں پھر چکن اور بریانی مسالہ ڈال کر ایک منٹ پکائیں اب ٹیمارٹر اور دہی شامل کر کے ڈھاپ کر دس منٹ پکا لیں پھر آلو ڈال کر مزید پانچ منٹ پکائیں اب زردے کا رنگ ڈال کر اوپر سے چاول شامل کریں پھر دیمی آج پہ پندرہ منٹ دم دے کر سرف کر دیں اچھا جی بریانی کو جب بھی کھولیں اب آپ کو میں دکھا دوں جو جب سے اس کا ڈکن اٹا ہوا یہ دیکھیں اس میں سٹیم کتنی نکل رہی یہ بہت گرم ہوتا ہے اچھا اس کو جب بھی چاول سرف کر رہے ہو بیس طریقہ اس کے یہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ نکال کے تھوڑا سا اس کو مکس کیا اور اس کے بعد یہ آ گیا پتیلا بھی آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں کہیں 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 سے نہیں جلا تھوڑا سا ذرا یہ آجا جا گا چاول میں بھی بھی نمی ہے جو کے بیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چاول گھپنی ہوئے تیسری چیز اس میں جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل وہ والا جو بازاروں میں عام طور پر کیٹرنگ کا جو بریانی ہوتی ہے یا بازار کی جو بریانی ہوتی ہے بالکل وہ رنگ یعنی ہم نے چاولوں کی اوپر نہیں اٹ کیا بلکہ گریوی کے اوپر اٹ کیا ہے تو اس کا جو کلر ہے خوبصورت آ گیا چاول دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سے اوپر ہم ہلکا ایسا وائٹ چاول بھی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں جو اوپر کی فیمس بوٹی آئیں جس میں یہ آگیا ونگ اور ایک یہاں پہ ہم نے ڈرم سٹک نکاری تھی چلے جی پروگرام کا ٹائم ہوا ختم میں جب تک اس کو سرف کر رہا ہوں آپ سے لیتے جا تو انشاءاللہ پیر والے دن دوبارہ ملاقات ہوگی جیترہ کی مجھدار یونیک ریسی بیش کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی